اسلام علیکم بولیوز میں خوش آمدید میں ہوں سہر فاطمہ اور میں ہوں کوہر اشترات ہرڈ لائنز آپ نے جانیے بولٹ مکاخاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر دفاع خواج آسف نے کہا کہ سانیہ نومائی کو ایک سال مکمل ہونے بالا ہے اندرون خانب بہاوت ہوئی جس کی مثال نہیں ملتی نومائی کو حملہ کرنے بالوں نے مذاکراتی کمیٹی بنا دی ہے پی ٹی آئی نے عدم اعتماد کا غصہ فوجی تنصیبات پر نکالا خواج آسف کا مزید کہنا تھا کہ اسمبلی میں بھی سانیہ نومائی کو یاد کریں گے نومائی واقعات میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ملوث رہی پی ٹی آئی والے اب ترلے منتوں پر آ گئے ہیں ایک سال جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا پاکستان کے طول و عرض میں خصوصاں کے پی ٹی میں اور جاب میں ہماری بوج کی تنصیبات کے اوپر اٹیک کیا گیا اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے جس میں ان کی تمام قیادت بھی جو ہے وہ شامل تھی انہوں نے سارے جو پرسیشنز جو ہیں ان کو لیڈ کیا یہ ایک بہت بڑی سازر چیز جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف اور پاکستان کی افواج کے خلاف کی گئی میں سمجھتا ہوں یہ اندرون خانہ جو ایک بغاوت ہوئی نومائی کو اس کی کوئی پریسیڈنس یا کوئی مثال نہیں ملتی اب وہی لوگ جو ہے اب مذاکرات مانگ رہے ہیں آج مذاکرات کی بات کر رہے ہیں بات کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمارے پاس دروازے اٹھارہ ماہ سے کھلے ہیں اور سیاست ہمیشہ بات چیت کے ساتھ حل ہونی چاہیے سیاسی مسائل ہم بھی یہی کہتے تھے ان کو تو ابھی بتا لگایا ہم تو ہمیشہ سیاست میں یہ کہتے ہیں دروازے کبھی بند نہیں ہونی چاہیے سیاست میں اگر اس وقت بھی سیلیکٹیو انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں تو مذاکرات کی ناکامی پہلے دن سے ظاہر ہے مذاکرات کا کوئی فیدہ نہیں نو مائی کی بار بار مزمت کر چکے مطالبہ صرف ایک ہیج کے جیڈیشل کمیشن بنائے سیسی ٹی وی فوٹیجز بھی لائیں چیئرمن پی جائے بریسٹر گوہر کا بیان اصف قیصر بولے نو مائی کا ڈراما پی جائے کو کمزور کرنے کے لیے تھا غیر قانونی کردار ادا کرنے والے افسران کو سزا ضرور ملے گی آزم صباتی بھی کسان صورتحل پر بول پڑے ہیں انہوں نے کہا کہ میڈیا سے گفتگو میں بولے کہ مہنگائی اور گندم سے کسان پیس چکا ہے اگر یہی صورتحل رہی تو کسان اور گندم دونوں کا مل سے صفایا ہو جائے گا اس وقت تو بتائیں کہ آزم سباتی بھی کسان صورتحل پر بول پڑے ہیں انہوں نے کہا کہ اس وقت گندم سے کسان پرس چکا ہے اگر یہی صورتحل رہی تو کسان اور گندم دونوں کا مل سے سفایا ہو جائے گا فلم اور ٹی وی کے معروف انکاروں نے سانہ نو مئی کے حوالے سے ظاہرے خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ نو مئی کے اندھوناک سانہے کو ایک سال مکمل ہونے کو ہے مگر دل آج بھی دکھی ہیں نو مئی کے واقعات کو انتہائی تشویش کے نگاہ سے دیکھتے ہیں بزارت عزمہ مل گئی مگر پارٹی کی صدارت جائے گی شہباز شریف نولی کے صدر نہیں رہیں گے گیارہ مئی کے مشاورتی جلاس میں اہم فیصلے ہونا ہے اس کو کیا ملے گا آئیے آئیے دیکھتے ہیں سرپورٹ میں مسلم لیگ نول کے عہدوں میں تبدیلیاں آئیں گی گیارہ مئی کے مشاورتی جلاس میں کوئی عہدہ پائے گا تو کوئی کھوئے گا تاہیات قیارت کے بعد پارٹی صدارت بھی نواز شریف کو مل جائے گی شہباز شریف پارٹی صدر نہیں رہیں گے پارٹی ذرائع کے مطابق وزارت عزمہ کی مصروفیات کے سبب شہباز شریف پارٹی کو وقت نہیں دے پا رہے جنون لیگ کو تنظیمی طور پر نقصان پہنچا رہا ہے اس کے علاوہ ساتھ دفعی کو سیکرٹری کو عہدہ ملنے کا امکان ہے جبکہ حسین اقبال کو کوئی عہدہ نہیں ملے گا ایسے اقبال سے بھی شکوہ ہے کہ وفاقی وزارت کے سبب وہ پارٹی ذمہ دانیاں نہیں نبھا پا رہے اس سے قبل نواز شریف کو ست دوہزار کے عوائل میں پارٹی صدارت سے ہٹائے گیا تھا جبکہ دوسری بات دوہزار سترہ میں ان سے پارٹی عہدہ واپس لیا گیا تھا نہ سرکاری خریداری نہ باردانے کی فراہمی اوپر سے موسم بھی ستم ڈھا رہا ہے ایسے میں گندم کا کیا بنے گا کسان پریشان ہے کہ کہیں سال بھر کی میٹر رائے گا نہ چلی جائے گندم پک گئی کٹائی ہو گئی اور اب باردانہ دستیاد نہیں کاشتکار مشکلات کا شکار ہیں جو گندم 49 سو روپے فیمن فروخت ہونا تھی اب کوڑیوں کے مول بیچی جا رہی ہے ہماری گندم جو سال بالکی روزی ہے ہماری 49 سو روپے جو گندم گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا وہ اب یہ 28 سو سے 29 سو روپے فروخت ہو رہی ہے لیکن وہ بھی کوئی خریددار نہیں ہے کسان مسلسل باردانہ کی فراہمی کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ پوچھتے ہیں صورتحال یہی رہی تو آئندہ سال کیا ہوگا خادوں کی قیمتیں دیکھ لیں کتنی چلی گئی ہیں تو عالی حکام سے یہی گزارش ہے کہ اس چیز کا نوٹس لیں اور یہ ہمیں بوریاں فراہم کریں ہم چھوٹے لیول کے کسانیں ہماری فصلیں بالکل قراب ہو رہی ہیں اگر فصلیں ہماری گھر پڑی رہی ہیں تو ہم نیکس فصل کا خرچہ کیسے کریں گے مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق کسان گندم کے اسٹال لگانے پر مجبور ہیں مگر دام یہاں بھی کم ہے خیبر پختونخواہ فلور ملز کے سابق چیئرمن سابر بنگش نے سابقہ کے ساتھ موجود حکومت کو بھی قصوروار قرار دیا جو سابقہ دور میں جو ابھی نگران حکومت گزری ہے اس میں انہوں نے 32 لاکھ ٹن میٹر جو ہیں 32 لاکھ میٹر ٹن گندم وہ امپورٹ کر دی جہاں پہ ہمیں ضرور دس لاکھ ٹن تھی انہوں نے 32 لاکھ میٹر ٹن امپورٹ کر دی حکومتی خریداری نہ ہونے کے سبب کسان لوکل بیوپاریوں کو سستے دام و گندم فروت کر رہے ہیں کسانوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ محکمہ خوراک کے ملازمین منبسند افراد کو بعد دانا فرہم کرتے ہیں اہم خبر شامل کریں آپ کو بتائیں پاکستان سرمایہ کاری کے نئے دور میں داخل ہونے لگا ہے پجاس اکنی سعودی اکنی سعودی تجارتی واف اطباع کو پاکستان پہنچ رہا ہے اس متعلق آپ کو بتائیں کہ تجارتی واف میں اہم شخصیات چامل ہیں جو پاکستان میں تجارت اور ہے سرمایہ کاری کے نئے موقعوں کا جائزہ لیں گی اس متعلق تصویلات کے آہیں عمر حیات خان سے جانتے ہیں عمر آقا کیجئے گا جی بلکل پاکستانی معیشت کے لیے یہ اہم سنگے میل ہے اور پاکستان میں سعودی جو سرمایہ کار کمپنیاں ہیں اور یہ اکیس سعودی سرمایہ کار کمپنیاں ہیں جو کہ کل شام پاکستان تشریف لائیں گی اور اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ان کمپنیوں کے سربراہان ہیں سنجید کی اس طرح ہمیں نظر آتی ہے کہ سرمایہ کاری میں کے جو سربراہان ہیں وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور سعودی کمپنیاں پاکستان میں پاک سعودی سرمایہ کاری مواقع کے انکمان سے ہونے والی کانفرنس میں شرکت کریں گی اور یہ سرمایہ کاری کے مواقع کے انکمان سے جو کانفرنس ہے وہ چھ مائی کو ہوگی اور کانفرنس میں شرکت کے لیے اکیس سعودی کمپنیاں کل شام پاکستان پہنچیں گی اور ان میں آئیٹی اور ٹیلی کام سیکٹر سمیت توانائی اور متبادل توانائی کے شعبے سے تعلق رکھنے والی کمپنیاں شامل ہیں پھل اور سبزیاں پیٹرو کیمیکلز ریلیشن کے شعبے سے بھی کمپنیاں شامل ہیں اور اس کے ساتھ سبسلیتی تعاون تجارتی خدمات سمیت تعمیرات کے شعبے سے وابستہ کمپنیاں بھی جو ہے وہ وفت کا حصہ ہے وفت میں ترمینل آپریٹر گولڈ اور تانبے کی دریافت کے لیے کام کرنے والی کمپنیاں بھی شامل ہیں جی اچھو امر اس حوالے سے بھی بتائیے گا یقینی طور پر یہ بڑی خوشائن خبر ہے تو تجارتی وفت میں اہم شخصیات جو شامل ہوں گی پاکستان میں تجارت تو سرمایہ کاری کے نئے موقعوں کا اس میں تفصیلی جائزہ بھی لیا جائے گا جی بالکل یہ جو سرمایہ کار کمپنیاں ہیں یہ ایک مضبوط پیغام ہے خاص طور پر پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے اور جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو سینئر موس ایکزیکٹیوز ہیں وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور اس میں اب یقینی طور پر ایک جو ایسی ایسی کے پلیٹ فارم کے نیچے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس بینر کے نیچے یہ سرمایہ کاری ملک کے اندر آ رہی ہے اور پاکستان میں چونکہ سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں اور اس حوالے سے جو سرمایہ کاری کے حوالے سے جو کانفرنسز وہ بھی منقض ہوتی ہیں لیکن یہ جو موقع ہے پاکستان کے لیے یہ ایک نادر اور سنیری موقع ہے کہ وہ سعودی سرمایہ کاروں کو جو ہے وہ پاکستان میں مختلف شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے راغت کر سکے لیکن یہ جو سرمایہ کار کمپنیاں ہیں ایک بڑا واسٹنگ کا ایکسپیرینس ہے سرمایہ کاری کے حوالے سے اور مختلف جو کمپنیاں ہیں یہ کمپنیاں جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے جو ہے وہ کافی سنجیدہ ہمیں نظر آ رہی ہیں اور یہ کانفرنسز چھ مائی کو شروع ہوگی تو اس کانفرنسز کے دوران مختلف جو مقائمت کی یاد داشتیں ہیں ان پر دستخط ہونے دورہ مکمل کریں گی تو اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ محمد بن سلمان جو کہ کراؤن پرنس ہیں وہ بھی پاکستان کا دورہ کریں گے اور پھر یہ تو بزنس تو بزنس ایک بیٹنگز ہونے جا رہی ہیں لیکن جب محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس وقت گورنمنٹ تو گورنمنٹ جو معاہدے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان وہ ہوں گے اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ریکوڈک کے حوالے اس میں سعودی عرب نے پاکستان میں ریفائنزی میں جو ہے وہ انویسمنٹ کا ایک انہوں نے جو انٹینٹ شو کیا تھا وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کے موقع پر اس کو بھی جو ہے وہ اتنی شکل دی جاتے گے یقینی طور پر اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ یہ ایک سنہری دور کا آغاز ہونے جا رہے ہیں اور بول اپنے ناظرین کو اس وقت یہ خبر پہنچا رہے کہ پاکستان سرمایہ کاری کے اب نئے دور میں داخل ہونے لگا ہے سمانتر صورتال پر شمون تارک ماہر معاشیات میں بھی ہمیں جان کے لئے شمون صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ کیا کہیے گا انتہائی اہم اور خوشائن خبر آگئی ہے پاکستان کیلئے پاکستانی معیشت کیلئے خاص طور پر پچاس رکھنے سعودی تجارتی وفت اتباع کو پاکستان پہنچ رہا ہے یہ بہت خوشائن خبر ہے سعودی کافی عرصے سے پاکستان کو ایکسپلور کر رہے تھے جب سے تک آیا تھا اور ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ کب یہ مٹیریلائز ہوگا پھر ریسنٹی جو پاکستان جو پائمیسٹر صاحب بھی گئے ہیں سعودی اور اب جو ان کا فالو اپ میٹنگ ہے اسے لگے رہا ہے کہ یہ جو پہلے باتیں ہوئی انویسمنٹس کی وہ اب کوئی عملی جامعہ پہنے گی اور ایک لیس ہمیں یہ دو تین سیکٹرز میں کافی امید ہے اسپیشلی جو مائننگ سیکٹر ہے اگریکلچر سیکٹر کے اندر بھی کچھ سنے میں آ رہا ہے سو یہ جو اس پوری انویسمنٹ کا حجم پر پندرہ سے پچیس بلین ڈالر کے قریب ہو سکتا ہے سو آئی پنگ یہ تو بہت پوزیٹیو نیوز ہے یہ بھی فرمائے گا کہ جو تاجر برادری خاص طور پر کافی پریشان دکھائے دے رہے تھے ان کے لیے بھی نئے مواقع ملیں گے تو کیا کہیں گے اس بارے میں دیکھیں تاجر برادری ایک ہی ایشو تھا ان کا مین جو تھا پولٹیکل انسٹیبیلیٹی اور اس کی وجہ سے جو ہے کوئی بھی فورن انویسمنٹ پاکستان کا رخ نہیں کرنا تھا اب جب سے یہ الیکشنز کے بعد سٹیبل گورنمنٹ ٹھوڑی سی آئی ہیں اور جیسے ہی ہمیں کچھ strong signals آنا سٹارٹ ہوئے ہیں from Saudi اور اس کے بعد چائنہ کی طرف سے بھی تو اس میں وہ جو confidence building measure ہے وہ بہت زیادہ role play کیا ہے ان سب چیزوں میں so opportunities تو بہت ہیں I think local market میں بھی liquidity بہت زیادہ ہے جو local businessmen تھا وہ بھی اپنے پیسے hold کر کے بیٹھا واتھا اور گورنمنٹ ترچریز نہیں تھالے رکھا تھا اب وہ شاید وہ پیسہ دوبارہ سے economy میں آنا شروع ہو جائے جیسے ہی foreign investor وہ پیسے ڈالیں گے اور I think یہ جو foreign اور local partnership model کے اوپر اگر چیزیں چلتی ہیں تو آپ کی economy بہت speed میں take off کھٹ سکتی ہے اچھا شمون تارک صاحب اس سے قبل آپ نے economy کی بات کی جو کہ بہت اہم ہے لیکن میں یا پھر جو عام ذہن ہے جو کہ سن رہا ہے سوا کا television screen پر ان کی لیے اس خبر سے متعلق کیا ایسی باتیں ہیں جو کہ ان کی لیے فائد مند ہونے والی ہیں جو کہ عام آدمی ہے دیکھیں زہی بات سے جب بھی economy چلتی ہے اس کا مطلب ہے کہ businesses چلتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ job creation ہوتی ہے employment ہوتی ہیں ہم جسے دو تین سال سے دیکھ رہے تھے کہ کافی businesses یا تو بند ہو رہے تھے یا slow down ہو رہے تھے کیونکہ import restrictions کی dollar کی shortage تھی اب وہ factories وہ businesses دوبارہ سے ایک take off کریں گے بات سے بڑا مسئلہ جنسا وہ ہے dollar کا کہ ہمارے reserves اتنے زیادہ نہیں ہوتے اس فاؤنگ کی وجہ سے ہماری جو ہمارا جو روپی ہے وہ بہت زیادہ devalue ہو گیا تھا اگر ہم majority inflation مہنگائی دیکھیں اس کا 60-70% جو contribution ہے وہ آپ کا روپی کی devaluation against dollar کی وجہ سے ہی ہے تو اس foreign investment آنے کی وجہ سے ہمارے reserves فاؤنگ ہم نے جو وہ ایک دو سال کے اندر جو ایک major shop میں دیکھی inflation کی اور مہنگائی کی اس میں بھی میرے شعال میں کافی کمی آئے گی تو اگر بہت ہی جیز اچھی ہو جاتی ہے تو we might see کہ ڈالر 280 سے واپس 250 کی طرف آ جائے اس میرے بھی کم ہو جائے گی سو یہ پاکستان اور بزنس کمیونیٹی کے لئے اچھی خبر نہیں ہے اس کے لئے بھی خوشی بات ہوگی بلکل مطالق سلمان سلمان آگا کیجئے آپ پاکستان سرماہ کاری کے نئے دور میں داخل ہو رہا ہے پاکستان یہ سعودی جو بزنس ڈیلیگیشن ہے یہ پاکستان آرہ اور دیپلومیٹک سورسلزم کی جانب سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ ڈیلیگیشن کل شام اسلام بھار میں پہنچے گا اور کل شام وزیراعظم کی جانب سے ان کے عزاز میں اشائیہ دیا جائے گا اشائیہ پر ہی جو وزیراعظم کی شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں جس کے اندر کیونکہ پاکستان نے ایسا ایف سی کے پلیٹفارم کے تحت سعودی تاجروں کو سرمایہ کاروں کو ذراع کے ساتھ آئی ٹی اور کانکنی جیسے شعبے کے اندر سرمایہ کاری کی دعوت دی تھی تو یہ کہنے کہ ان تمام مطلقہ شعبوں کے ساتھ میری ٹائم جیسے شعبے سے تعلق رکھنے والے جو سعودی سرمایہ کار ہیں تاجر ہیں وہ اس وقت کے اندر شامل ہے اور سعودی عرب کی نیجی کمپنی سے نہری دور کا آز ہونے جا رہا ہے پچاس اپنی سعودی تجارتی واف اتبار کو پاکستان پہنچ رہا ہے اس وقت پاکستان سرمایہ کاری کے نئے دور میں داخل ہو چکا ہے سمان تارک مہرم آشیات اور عمر حیات اور سلمان عمان اماندہ خصوص ہمارے ساتھ موجود ہے آپ تمام کا بہت سکریہ اور اس کے ساتھ بولیوز سے فیلحال اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے ویسے کیجئے ہماری ویب سائٹ بول نیوز ڈور کم اور آپ دیکھتے رہیے بول نیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے